ایک سو نبے ملین پاؤنڈ کیس میں آج بشرا وی بی اور بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے فرد جرم آئیت کرنے کے بعد یہ سماعت چھے مارچ تک ملتوی کی گئی ہے پانچ گواہان کو طلب کر لیا گیا ہے چھے مارچ تک فرد جرم آئیت کرنے کے بعد یہ جو گواہان کی طلبی کا معاملہ ہے تب تک سماعت ملتوی ہوئی ہے جو سابقہ کیسز ہیں وہ سائفر کیس ہو عدت میں نگاہ کیس ہو یا توشہ خانہ کیس ہو اس میں اس انداز میں سماعت اتنی دیر تک فرلاغ نہیں ہوئی جتنی اس میں ہو گئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس میں کوئی اتنی اجلت نہیں ہے پروسیکیوشن کی کیونکہ فرد جرم کی کاروائی آئیت کرنے کے بعد پروس اگزامینیشن بھی شروع ہو جائے گواہان کو فوری طور پر طلب کیا جائے اور کئی کئی گھنٹے سماعت چلانے کے بعد ایک فیصلہ بھی سنا دیا جائے تو کیا ہے جو اس میں بڑا انیوزول ہے غیر معمولی ہے اور پہلے والے کیسز میں نہیں تھا اس پر بات کرنے کے لئے اس وقت اسلابات سے سینئر صاحبی ترزیہ کار ساکر بشیر صاحب علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے آج ایک سو نمی ملین پاؤنڈ کیس میں مشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم آئیت ہو گئی ہے اس سے پہلے سائفر کیس ہو توشہ خانہ کیس ہو ایون عدد میں نکاہ کا کیس ہو آج کی سماعت ان کیسز کی سماعت سے اور فرد جرم سے یہ کاروائی کیسے مختلف ہے مختلف اب کی باہر جو ہے وہ شاید میرا خیال میں جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے جو لیگل ٹیم میں وہ شاید جا رہی ہو آج بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوا وہاں پہ اڈیالا جیل سماعت میں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا اور ان کے وکیل نے بھی یہ اس کی جو ہے وہ بات میں انہوں نے دورائی بات کہ جو الیکشن سے پہلے تو دوسری طرف یہ چاہ رہی تھی مطلب پرسیکوشن سائٹ کے جلدی جلدی جو ہے وہ سزائیں دی جائیں اور فیصلے ہو تو انہوں نے کہا وہ نہیں چاہ رہے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ ہمارے کیس نمٹائیں اور خان صاحب نے جاری صاحب سے کہا کہ آپ نے دینی تو سزائی ہے تو وہ جلدی دیں دیتا کہ ہم جاں کسی نیکس فورم پر چلے جائیں تو یہ صورتحال ہے لیکن جو آپ نے سوال کیا سپیسیفکلی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سائفر کا کیس کی بات کریں یا ہم توشہ خانہ کیس کی بات کریں یا ہم کسی اور کیس کی بات کریں اگر ان کیسز میں پروسس فل فل ہوتا اس میں آرٹیکل ٹین اے فیر ٹرائل پورا دیا جاتا ساری چیزیں مکمل ہوتی تو پھر یقینی طور پر کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کیسز ہوتے ہیں لیکن ان کو آپ نے فیرلی جو ہے وہ پروسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا تو اگر فرض کریں کہ یہ جو کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس اگر اس کیس میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا اسی طرح جو ہے وہ فیر ٹرائل نہ ہوا اسی طرح ہیسٹ ہوا جلدی ہوئی تیزی ہوئی اور بغیر فرد جو جو ان کا حق کے جرہ ہے حق کے دفاع ہے ان کو فائنل آرگومنٹس ہے 342 کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے بغیر ہی اگر فیصلہ دینا ہوا تو پھر ان فیصلوں کی کیا جو ہے وہ دیکھے دیکھے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں نا کہ عام انتخابات سے پہلے قطع کلامی کے لیے معذرت انتخابات سے پہلے تین کیسز کا فیصلہ آ گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اس لئے نہیں کہ جج بشیر صاحب کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور پھر وہ نہیں آ رہے تھے چھٹی پر بھی جانا چاہ رہے تھے پھر جج اعتصاب عدالت کے تبدیل ہو گئے تو لائکلی لگتا یہ یہ تاثر یہ کہ شاید یہ بھی پہلے ہی ہو چکا ہوتا فرد جرم جو آج آئد ہوئی ہے بہت پہلے ہو چکی ہوتی تو اب جبکہ فرد جرمائد ہو گئی ہے تو ٹرائل اسی انداز میں چلے گا جیسے توشہ خانہ کا تھا یا سائفر کیس کا تھا یا ایون عدد میں نکاح کیس کا تھا ابھی تو جو جائی صاحب نے تاریخ نیکس تاریخ دی ہے اس کیس میں وہ تقریباً چھ مارچ کی ہے تو اس لحاظ سے یہ تقریباً آٹھ دن بنتے ہیں تو یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سموتھ ایک جو روٹین کی ایک جس طرح کاروائی ہوتی ہے پورا ٹائم دے کہ اگر اس طرح کی تاریخیں عدالت دیتی رہے اور ہر ماہ جو ہے وہ تین چار سماتے ہو پانچ سماتے ہو جائیں لے کر یہ ہے کہ ایک سموتھ طریقے سے چلائے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ٹرائل اس طرح مکمل ہو تمام گواہوں کے بیانات ہو تمام گواہوں کے بیانات پر جرہ ہو اور اس کے بعد ان کو پورا حق کے جرہ بھی دیں حق کے دفاع بھی دیں اور اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹس بھی لیں تو پھر یہ ہے کہ پرسیکیوشن نے اگر کیس بنایا ہے کہ جہاں سمجھتی ہے پرسیکیوشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بہت مضبوط کیس ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی ججمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اگزیس کرتی ہے میں اس سے قبل جب جو سوال کر رہے تھے اس سے پہلے میں یہ کہنے لگا تھا ابھی آپ دیکھیں گے کہ آقل جو ہے وہ سوال ہوئی ہے منڈے کو اسلامباد ہائی کورڈ میں انہوں نے نوٹس کیا ہے تو وہاں پہ جب ان کے وکیل بات کرنا چاہ رہے تھے بریسٹر علی زفر اور بریسٹر سلمان صفدر وہ تو بڑے جو ہے وہ اس حوالے سے مطمئن ہے کہ ان کو تو میرٹ پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ توشہ خانہ میں کیا لیا کیا نہیں لیا کیا بیچا کیا خریدا کتنا خریدا اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سائفر میں ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ سائفر کہاں سے آیا کیسے آیا کیا انہوں نے کیا وہ بات کریں کہ ہمیں تو فیورٹ ٹرائل ہی نہیں ملا ہمیں ٹرائل کوٹ نے سنے نہیں ہے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا پھر وہ بات کریں کہ جب جو گبات ہیں ان پر جرہ ہونی تھی اس وقت موقع نہیں دیا گیا تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوگی میرٹ ڈسکس نہیں ہوگی تو یہ کس کا فائدہ ہوا یہ پرسیکیوشن نے میرا خیال ہے پرسیکیوشن نے بہت زیادہ مطلب فائدہ دیا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ان کی فیور کی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ 29 جنوری کو ان کو سزا ہوتی ہے سائفر کیس میں 31 جنوری کو ان کو سزا ہوتی ہے توشہ خانہ میں اور آج جو ہے وہ 26-28 فروری جو ہے وہ 29 فروری کو جب سماعت ہونی ہے تو اٹمین کہ یا اگر مارک یہ آپ کر لے جب بھی یہ سماعت ہوگی لائیکلی 29 کو ہونے جاری ہے غالباً تھرسڈے کو جسٹس آمیر فاروق اور میا گل حسن اورک زیب صاحب کی عدالت لگے گی اور پھر بڑا ہوففل دکھائی دی بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ بھی ان کی لائیرز بھی تو کیا کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے تھرسڈے کو میرا نہیں خیال کہ کوئی سرپرائز بڑا ہو سکتا ہے اس کی ایک دو وجوہات ہیں وجوہات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کیس کی ابھی فائل تیار ہونی ہے ٹرائل کوٹ سے فائل تیار ہو کے آئی کوٹ میں آئے گی نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تھرسڈے کو نیب ٹھیک ہو سکتا ہے کہ تھرسڈے کو نیب اور ایف آئی اے کی جو ٹی میں ہیں وہ پیش نہ ہوں اس کی وجہ سے بھی سماعت ملتبی ہو جائے لیکن ultimately نوشتہ دیوار ہے ان کیسز بیبانی پی ٹی کو ریلیف مل سکتا ہے